ہیلو فینڈ سواغتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جائے کے سٹیڈی مٹیریل میں جیسا کہ ہر سال گورنمنٹ آف جمعید کشمیر کی طرف سے جتنے بھی بڑے بڑے کوچنگ سنٹرز ہیں وہاں پر ٹین پرسنٹ کوٹا مطلب ٹین پرسنٹ اپنے جو بھی یہاں پر اورفنز بی پی ایل یا پھر اے اے وائی پی ایچ کنڈیٹ جوتے ہیں ان کو بیجا جاتا ہے چاہے فرسٹ کلاس سے لے کا ٹویلت کلاس ہو آپ کا نان میڈ ہو میڈیکل ہو کامرس ہو آٹس ہو یا پھر نیٹ ہو جائی مینز ہو جو بھی بڑے بڑے کوچنگ سنٹر جہاں پر آپ ایڈمیشن کروانا چاہتے ہو ایٹی تھاؤزن ٹو ون لیک روپیز پر ایک کرنا چاہتے ہو وہاں پر آپ کو فری ایڈمیشن مل جاتی ہے تو ایسے ہی یہاں پر نوٹفیکیشن جو ہے وہ آ چکی ہے فلحال کے طور پر ابھی جو نوٹفیکیشن آئی ہے وہ جمہو ڈیویجن کے لیے آئی ہے جمہو کے جو سوٹڈنٹس ہیں یا پھر کشمیر کے سوٹڈنٹس پر جمہو میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں کے کوچنگ سنٹر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ نوٹفیکیشن ہے تو وہاں پر ان کو جو ہے ٹین پرسنٹ کوٹا کے حساب سے ایڈمیشن مل جائے گی تو کشمیر کے لیے جیسے آئے گی آپ کو الگ سے ان فارم کر دیا چاہے گا مگر ابھی جمہو کے لیے آئے اس کے بارے میں کیا کیٹیگری ہے کیا سسٹم ہے کون الیجیبل ہے کون کون سا کوچنگ سنٹر ہے کون سا فارم فیل کرنا وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نوٹفیکیشن آئی ہے یہ جمہو جو سکول ایڈکیشن دپارٹمنٹ آ ان کی طرف سے آئی ہے تو یہ جو فری ایڈمیشن سے آپ کو ملے گی جو آرفنز ہیں بی پی ال کینڈیٹس ہیں اے اے وائی ہیں پی ایچ اچھ جن کا بھی یہاں پر رشن کارڈز ہے تو ان کو پرائیویٹ ٹویشن سنٹر میں بھیجا جائے گا چاہے آپ کا ٹین تھے الیون ٹویل تھے فرسٹ کلاس لے کر ٹین تک جو بھی ہے آپ نیٹ جائی میں جو کچھ کرنا چاہتے تو سبی کے لیے یہاں پر آپ جا سکتے ہو آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی آپ کا پہلے تو آپ اگر آرفنز ہیں آپ کے پاس بی پی ال رشن کارڈ ہے اے اے وائی ہے پی اچھ جائے تو آپ الی جی بال ہو تو پھر آپ کے پاس یہ چیزیں اگر ہیں تو آپ کو ایک فارم فیل کرنا ہے فارم میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں یہ والا فارم ہے یہاں پر آپ نے اپنا نیم پیرنٹ ایج اپنا فوٹو گراف ڈسٹر کون سا ہے کس کلاس کے لیے جانا چاہتے ہو پریویس کلاس میں کیا مارکس بغیرہ تھے کیا کچھ تھا وہ کٹیگری کون سے کونٹیکٹ نمبر ای میل اب آپ کے پاس تین کوچنگ آپ نے پریفرنس دینی ہے دیکھو کوچنگ کی لسٹ میں آپ کو لیچے دکھا دوں گا یہاں پر آپ نے تین پریفرنس پہلا دل کس کوچنگ میں کرتا ہے سیکنڈ تھوڑ یہ مین بڑے کوچنگ آپ دیکھو وہاں پر تو اس میں آپ جا سکتے ہو اگر آپ نے ریڈی اڈمیشن کروا دی ہے تب بھی آپ فارم فیل کر سکتے ہو تو اگر اسی انسٹیوٹ میں آپ کی سلیکشن ہوگی تو آپ وہاں پر جو فیس آپ نے بڑی ہے وہ واپس لے سکتے ہو اگر کسی اور انسٹیوٹ میں آپ کی سلیکشن ہوگی تو وہ بھی اچھا ہوگا کیونکہ آپ نے ہی پریفرنس دیا ہے تو وہاں پر آپ جا سکتے ہو یہاں سے اپنی فیس واپس لے کر اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ پرابلم کریٹ کی فیس واپس نہ دی کچھ اور پنگا ہوا تو مجھے کمنٹ کر دینا مجھے بول دینا مجھے میسیج کر دینا میں آپ کی یہ چیزیں جو پرابلمز ہیں وہ کلیر کر دوں گا آپ نے یہ والا فارم اور آپ کا جو رشن کارڈ ہے وہ کیا کرنا ہے آپ خود جاؤ یا اپنے پیرنٹ میں کسی کو بھیجو جو ڈریکٹوریٹ آف سکور ایڈوکیشن کی بیلڈنگ ہے موٹھی جمعوں میں وہاں پر 24 میں سے پہلے پہلے یہ چیز کر دینا کیونکہ 24 میں جو ہے وہ لازٹ ڈیٹ ہے اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو آپ اس میل پر اپنے یہ ڈاکومنٹ بھیج سکتے ہو تو میں آپ کو پریفرنس دوں گا کہ آپ خود یا اپنے پیرنٹ میں کسی کو بھیجو اس جگہ تو وہ یہاں پر آپ کا فارم پھل کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کی لسٹ آئے گی آپ کو کون سا کوچنگ ملا کیا کچھ ہوا وہ آپ کو یہاں پر انفارم کر دی جائے گا آپ دیکھوئے اس میں کون کون سے ہیں جویجن جمہو میں جتنے بھی بڑے بڑے کوچنگ سنٹر سب بھی کوچنگ سنٹر اس لسٹ میں ہیں جیسے کہ آپ میں سے کوئی سٹڈنٹ اگر اکاش انسٹیوٹ گاندی نگر جمہو میں جانا چاہتا ہے 8 to 10 تک یا پھر میڈ نان میڈ جو بھی یہاں پر اس کا ہے پھر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کون کون سے انسٹیوٹ ہے آپ نے یہاں پر دیکھیں کون سی کلاس ہے اور یہ کون سے کورس کو بڑھاتے ہیں ایسے آپ پریفرنس دیں فرسٹ نمبر سیکنڈ نمبر تھرڈ نمبر تو آپ کی یہاں پر سلیکشن ہو جائے گی یہ سبھی انسٹیوٹ ہیں کچھ جمہو ڈسٹرک میں ہیں کچھ یہاں پر کشتووار کے آئیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کٹھوا کے کچھ اودمپور کے پونس کے رجوری کے رامبن کے ڈوڈا کے سبھی کوچنگ سنٹرز جو ہیں وہ اس لسٹ میں مینچن ہیں تو آپ یہاں پر اگر آرڈی ایویلیبل ہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنا یہاں پر فیس آپ کی معاف ہو جائے گی جب آپ کا سلیکشن لسٹ میں نام آ جائے گا تو کوشش کرنا اچھے سے فارم فیل کرنا اور یہ چیزیں جو ہیں اپنا فارم سبمٹ کر کے تھوڑا ویٹ کرنا میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا وہ لسٹ بھی جب اس کی سلیکشن لسٹ آ جائے گی تو 24 میں سے پہلے پہلے یہ فارم بھر دینا جو سوڈنٹس کشمیر کے ہیں اگر وہ جمہوں میں پڑھنا چاہتے ہیں یا جمہوں میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی یہ فارم فیل کر سکتے ہیں ان کی بھی یہاں پر سلیکشن ہو جائے گی یا پھر جو کشمیر کے سوڈنٹس ویٹ کر رہے ہیں کشمیر کے کوچنگ سنٹرز کے لئے تو ان کے لئے الگ سے within few days آ جائے گی نوٹفیکیشن تو ان کو بھی فری جو ہے ایڈمیشن مل جائے گی ان کوچنگ سنٹرز میں اگر کبھی بھی آپ کے ساتھ بھید بھاو کیا گیا نہیں جی یہ فری والے ہیں ان کو یہ چیز نہیں دینی ان کو وہ چیز نہیں کرنی ان کو اچھی سے کلاس نہیں دینی تو آپ مجھے ڈیم کر سکتے ہو تو میں ان کا علاج کروا دوں گا تاکہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہ اسی لئے تو گورنمنٹ نے آپ کو یہ فیسلٹی دیا ہے تو اس چیز میں کبھی شاہی فیل نہیں کرنا بہت بار کیا ہوتا ہے وہ سوڈنٹ بولتے ہیں ارے میرے بارے میں وہ کیا سوچے گا اگر میں فری یہاں پر سلیکٹ ہو گیا تو یہ چیز کبھی نہیں سوچنا دیکھو گورنمنٹ آپ کو یہاں پر دے رہی ہے فری کا موقع دے رہی ہے تو آپ فارم فیل کرو تینشن کے بینا یہاں پر یہ مت سوچنا ہے ہائے وہ لڑکی میرے بارے میں کیا سوچے گی اگر میں نے یہ فارم فیل کر دیا تو بولیں کہ یہ تو غریب ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا تینشن مت لو اپنے فیوچر کے ساتھ مت کھیلو اگر آپ کو فری فیسلٹی مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے باقی جس کو جو بولنا ہے بولنے تو وہ اپنے فیوچر پر دیان دو